اس وڈیو میں اکسپرین کروں گا کہ آپ کو دو کنال کا پلوٹ کیوں پرکیور کرنا چاہیے کیا بینفیٹس کے وائی نوٹ فور کنال ایڈیٹ کنال نیٹیل سپرین کروں گا سب سے پہلے اسیس فارم کے اندر جو دو کنال کا پلوٹ ہے سیانٹی فائی انٹو ونٹو ونٹو پچھتر بائی ایک سو بیس مرلوں میں بات کریں تو چالیس مرلہ اور اگر یارڈ میں بات کریں تو ایک ہزار گز کا پلوٹ ایک ہزار گز کا پلوٹ بنتا ہے آپ کا ایسیس فارم کے اندر دو کنال کا جو پلوٹ آپ کو فرسٹ افال وہ آپ کو 2.60 روڈ یعنی دو کنال ساڑھ لاکھ روپے کا پلوٹ آپ کو دو کنال کا اور یہ ریجسٹر انتقال کے ساتھ ہیں یعنی آپ کو چالیس مرلے جگہ آپ کو دو کنال ساڑھ لاکھ روپے کی مل رہی ہے یعنی ساڑھے چھے لاکھ پر مرلہ روڈ کی اپوزٹ سائیڈ میں پارک و سٹی ہے وہاں بھی ریڈہ پچیس لاکھ پر مرلہ تو یہاں سے ہمیں نازل اداستیں جو آپ پرڈکٹ بائی کر رہے ہیں اس کی فیزیبیلیٹی کتنی اچھی ہے سیکنڈ ہے کہ دو کنال کا پلوٹ پریفریبل اس لیے ہے کہ آپ کو فرسٹ افال بجٹ کم لگ رہا ہے یہ ویڈیو سپیسیفکلی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ہے کہ آپ دیکھیں تو پچھلے دنوں ڈالر کا ریڈ وہ تھا 336 روپیز آج ڈالر تقریبا 284-285 پہ ہے جب کوئی سٹیبل گورنمنٹ آنی ہے تو ڈالر نے نیچے مزید دیفرنیلی نیچے آنا ہے تو 225-230 ہے 250 پہ ڈالر کا ریڈ آکے سٹیبل ہو جائے گا جب کوئی نئی گورنمنٹ آئے گی اور پھر اس پہ ڈیفرنیلی اسی ریڈ پہ کے کیری آن کرے گا ابھی اوورسیز کے پاس بہت بڑی اپرچنیٹی ہے کہ آپ کنورجن ریڈ بہت اچھا ہے 285-286-287-290 راؤنڈ روپٹ کر لیں تو اس ریڈ پہ آپ کنورجن کرتے ہیں تو آپ کو جو پلوٹ ہے وہ ڈیفرنیلی بہت اچھی پرائز میں مل رہا ہے اور وہ بھی سی ڈی اے کے زون فور کے اندر زون فور کے اندر پرابٹیز یاد رہے کہ بہت لیمیٹڈ زمین ہیں بہت اچھا ڈوانٹیج بنے گا دو کنال کے پلوٹ کا دوسرا ڈوانٹیج یہ ہے کہ کنسٹرکشن کا ایکسپینس اگر آپ دو کنال کے پلوٹ کو دیکھیں از ایک فارموس پوائنٹ اوفیس سے دیکھیں تو عام طور پر دو کنال کا جو پلوٹ ہوتا ہے آپ کو ریڈسٹری انتقال ہوئی زمین پہ تو کنسٹرکشن کے بائلاز وہی سی ڈی اے کے اپنی کے پلوٹ ہوتے ہیں ایکسپینس میں ریڈسٹرکشن نہیں ہے لیکن اگر آپ چھوٹا گھر بھی بنائیں اگر آپ دو کنال کے پلوٹ پر لیٹسے پندرہ مرلا یا سولہ مرلا یا بیس مرلا کا بھی جار بنائیں تو ایک کنال کا لون آپ کو بس موجود ہے لیکن عام طور پر لوگ دو کنال کے پلوٹ میں ہارلی دس سے پندرہ مرلا کسٹرکشن کرتے ہیں بیسمنٹ گراؤنڈ اور فرسٹ کی تو آپ کے پاس اٹلیز گھر کے اندر ہی تیس مرلا جگہ خالی ہوگی لون کے طور پر تو جس کا بہت بڑا بینکفٹ ہے آپ کو کہ انہیں آپ نے جو پرڈکٹ بائے کی اگر آپ ٹیکنیکلی دیکھیں ٹاؤز میں اگر میں ڈالر ٹاؤز میں بات کروں تو مشکل سے وہ پرڈکٹ آپ کی بنتی ہے ہارلی ستر سے اسی ازار ڈالر کی وہ بھی ڈیڑھ سال کے پلان پر اب ڈیڑھ سال کا پلان کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو پرڈکٹ بائے کر رہے ہیں اس میں آپ کو پرڈکٹ دینے کے لیے لینڈ کی جو آپ اس سب لینڈ ہی کاؤز دیکھیں وہ ایک کروڑ بہ کنال ہے یعنی بنجر زمین جو ہے وہ ایک کروڑ بہ کنال ہے لیکن آپ کو وہی زمین ایک کروڑ تیس لاکھ کنال کے ساتھ یعنی ویڈ ڈیویلپنٹ چارجز کاؤسٹ آف لینڈ ڈیویلپنٹ چارجز کے ساتھ ڈیڑھ سال میں پی کرنی ہے تو ڈیڑھ سال میں ایک تو آپ کو فیزیبیلٹی بن جاتی ہے اچھی پیمنٹ کرنے کی سیکنڈ ہے کہ آپ کو 30% پر پوزیشن دے رہی ہے کمپنی یعنی 30% لارڈ کے پرنسپل مانٹ پے کریں پوزیشن لیں کنسٹرکشن سٹارٹ کریں یعنی کہ دیورنگ اسٹالمنٹ یا آپ اپنا فارموس کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں تو ڈیڑھ سال بعد جب آپ کی اسٹالمنٹ پوری ہوں گی آپ کو اون گراؤنڈ آپ کا اپنا فارموس مل چکا ہوگا اور وہ بھی سی ڈی اے کے اندر یہ بہت بڑی اچھیومنٹ ہوگی آپ کی سی ڈی اے کے اندر پروپرٹی بھائی کرنا کیونکہ سی ڈی اے کی پروپرٹی جو ہے آپ کی سو سے زیادہ ایکسپنسف ہے آپ مارگلہ ہیلز کے ساتھ آپ جاتے گھروں کے ریٹس چیک کریں تو ایک ایک ارب روپے کا یہاں پر کنال کھا رہا ہے دو دو کنال کھا رہا تھے ہیں ایک ایک ارب کے یعنی سو کروڑ روپے کے سی ڈی کے اندر پروپرٹی اتنے ایکسپنسف ہے اگر آپ کو ایسے سامس کے اندر بکنگ کو ایسا کچھ معلومات چاہیے اس کے ساتھ تمہارے ویسٹ کرنا بات بھولیں www.makasolutions.com اگر آپ کو یہ ویڈیو چلے گا تو پریز دلو لائے کومنٹ اور شیئر اور چینل کو سببرایب کرنا مد بھولیں ریزوان جیما کو دیجے جاتت علیو دو بیر خدا حافظ